بسم اللہ الرحمن الرحیم جواز کی دونوں کی احادیث امام ترمیزی رحمت اللہ نے ذکر کی تھی پچھلے دو اسباق میں اس میں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی پہلے سبق میں امام ترمیزی رحمت اللہ کی پوری عبارت اور اس کا مختصر مطلب ذکر کیا تھا اور دوسرے سبق میں ہم نے اس میں جو موجود راوی ہے ان کے حالات ذکر کی اور ان کا درجہ واضح کیا تھا آج کے سبق میں ان حادیث میں جو فقی باتیں ہیں وہ ذکر کریں گے تو سب سے پہلے جو حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ نے ذکر کی وہ عضی عشر رضی اللہ کی حدیث ہے جس میں عضی عشر رضی اللہ فرماتی ہے کہ جو تمہیں یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو کر پشاپ کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹھ کر ہی پشاپ کرتے تھے آپ اگر دیکھ لیں آگے باقیدہ کئی صحاوے کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑے ہو کر پشاپ کرنے کا ذکر ہے اور وہ سنت کے لحاظ سے صحیح بھی ہے اور یہ جو حدیث ہے سنت کے لحاظ سے کمزور بھی ہے کیونکہ اس میں شریک راوی ہے اس کے حالات پیچھے ذکر کی ہے تو اب کیا کرے ان دو حدیثوں میں کیا تطبیق ہو اس میں تو یہ ہے کہ حضرت عشر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ حضرت عشر رضی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پشاپ کیا ہی نہیں اور حضرت عشر رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عشر رضی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ پر نکیر ثابت ہے اور یعنی کئی جگہ میں صحابہ کرام حدیث بیان کرتے تھے عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ اس پر نقیر کرتے تھے کہ عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا علماء کرام نے اس پر باقیدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات درست ہو عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ اپنے علم کے مطابق وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ سے اس طرح ثابت نہیں لہٰذا یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ عزت آئیشہ رضی اللہ عنہ جو بات فرماتی ہے وہ عام اوقات سے مطالقے اور عادت سے مطالقے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ عنہ بیٹھ کر پشاب کرتے تھے کڑے ہو کر پشاب نہیں کرتے تھے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت صلی اللہ عنہ نے کبھی بھی کڑے ہو کر پشاب نہیں کیا جیسے کہ آگے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اب اس سلسلے میں جو فقہ کرام کے مذہبیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس پر تو تمام علماء کرام کا عامہ کا اتفاق ہے کہ عزت کی وجہ سے کڑے ہو کر پشاب کرنا جائز ہے اگر کی شخص کو عزت ہے وہ بیٹ نہیں سکتا تو اس کے لئے کڑے ہو کر پشاب کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر عزت نہیں ہے تو کڑے ہو کر پشاب کرنے کا کیا حکم ہے تو اس میں پھر عامہ کا اختلاف ہے احناف اور شوافے کا مسئلہ کی ہے کہ اگر عزت نہیں ہے تو کڑے ہو کر پشاب کرنا یہ مکروح ہے اور مالکیہ اور ہنابلہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ کڑے ہو کر پشاب کرنا جائز ہے اگرچہ عزت نہ ہو اور البتہ مالکیہ یہ کہتے کہ گرگندگی کا خوف نہ ہو اگر کڑے ہو کر انسان پشاب کرے اور گندگی کا خوف ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے پھر بیٹ کر ہی کرنا چاہیے اور باز مالکیہ نے بیٹ کر کرنے کو افضل قرار دیا ہے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پشاب کرتے وقت پشاب سے بچنا چاہیے اور جو قبر کا عذاب ہے وہ پشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کڑے ہو کر پشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کڑے ہو کر پشاب کرنے سے تلویز کا خطرہ ہے انسان کی گندہ ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا بیٹ کر تسلی کے ساتھ پشاب کرنا چاہیے باز مالکیہ نے اسی وجہ سے بیٹ کر کرنے کو افضل قرار دیا ہے تو اگر اس رائے کو لے لے تو گویا تمام مذہب اور یہ جو اوپر مذہب ذکر کیا تھا کہ احناف اور شوافع کے انزیق مکروح ہے امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے بھی اس کے مطابق ہے اور چونکہ احناف اور شوافع کے انزیقی مکروح سے بھی مراد مکروحی تنظیح ہے لہٰذا مالکیہ سے بھی تلویز وغیرہ کے بارے میں منقول ہے تو غرض معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹ کر کرنے پشاب کرنے جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے جو حضرات کڑے ہو کر پشاب کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ حضرت عزیز رضی اللہ عنہ کی صحیح سے استعلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کڑے کی جگہ پر تشریف لائے اور کڑے ہو کر پشاب کیا تو اس سے وہ حضرات استعلال کرتے ہیں تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ سباتہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ کڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اور وہ سب لوگوں کی مشترکہ جگہ ہوتی ہے تو اس کو سباتہ کہتے ہیں اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پشاب کیوں کیا جو حضرات کہتے ہیں کہ کڑے ہو کر پشاب نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس سے استعلال کرتے ہیں کہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جگہ نجس تھی چونکہ سباتہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے تو اگر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ نجس تھی تو اس لیے اس کا خوف تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ علاج کے لیے تھا یعنی عرب میں ایسا تھا کہ اگر کسی شخص کو تکلیف ہو گھٹنے میں تو ران میں خاص تک قسم کی تکلیف تھی تو اس کے لیے اگر کڑے ہو کر پشاب کرے تو وہ جو درد ہے اور تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے میں تکلیف تھی لہٰذا یہ عذر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پشاب کیا اور چوتھی توجیہ یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کڑے ہو کر بھی پشاب کرنا جائز ہے تو جو چیز بہت شدید حرام نہ ہو تو اس میں صرف ممانعات عدباً ہو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواز کے لیے اس طرح کرتے تھے یہ علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ بیان جواز کے لیے ہیں اور دراصل حکم جو ہے وہ مقروع تنظیح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کے لیے کیا اور بعض میں یہ ہے کہ لی وجعین بی مبزی ہی بی مبزی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبز میں تکلیف تھی اور مبز کہتے ہیں گھٹنے کے اندرونے حصے کو اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اور اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن نکتے کے لیے اور توجیح کے لیے اس کو نقل کرتے ہیں بعض اضرات نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل پشاب کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ہوا کے خروج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے اور اللہ منعوی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب پیٹ میں تکلیف کے لیے کڑے ہو کر پشاب کرنے کا علاج تجویز کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو یا یہ ہے کہ وہاں چونکہ بیٹھنے کے لئے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کر پشاب کیا اس توجیہات کی تفصیل کے لئے اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو سننے کبرہ دیکھ لیں اس طرح اس بارے میں جو زیادہ تفصیل ہے وہ عمدت القاری میں علامہ اینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا یہاں ایک اور بات یہ علمی بات ہے کہ دو طرح کی حدیث ہیں ایک حضرت عزیز 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 عز کیا اور ناسیہ پر مساہ کیا تو امام قدوری کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی کہ امام قدوری رحمت اللہ علیہ نے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ جو کڑے ہو کر پشاب کرنے کی بات ہے یہ روایت منصوب کی ہے تو یہ امام قدوری رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے خلق مل کر دیا حضیف عضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہ اعتراض علامہ علیہ الدین مردین رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے جو نصب الرائعہ کے جو مصنف ہے اس کے شیخ ہے تو بعض حضرات نے اس کا جواب دیا ہے کہ امام قدوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کسی اور سے نقل کی ہے تو لہٰذا اور سے وہم وہا تھا اور انہوں نے اس کا وہم آئر ذکر کیا ہے اور باز حضرات میں کی توجیح کی ہے کہ اصل میں مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں بھی کڑے ہو کر پر شاب کرنے کی بات ہے تو آم طور پر تو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں کڑے ہو کر پشاب کرنے کی آئر بات کا ذکر نہیں ہے اس میں مصر الخفین کے ذکر ہے لیکن جو آہ باز روایات ہیں اس میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آہ اہہ اس میں بھی کڑے ہو کر پشاپ کرنے کا ذکر موجود ہے یا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ایسی جگہ پہ پشاپ کیا جو انسان کی ملکیت نہیں ہے یا ایسی جگہ سے پتر اٹھانا یا چیز اٹھانا جس میں انسان اس کا مالک نہیں ہے تو اس کے مختلف جوابات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ اجتماعی جگہ تھی اور یہ صباتہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کی ملکیت ہوتی ہے اور باز کے اگر یہ کسی کی نفیرادی جگہ تھی تو ان چیزوں میں عموماً اجازت اور فن اجازت تھی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہا پشاپ کیا تھا اوپر یہ ذکر کیا تھا کہ کڑے ہو کر پشاپ کرنے کی جو ممانعت ہے یہ مقروع تنظیح ہے لیکن یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقروع تنظیح ہے لیکن ہمارے زمانے میں اس کی کراہت بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ عرب جو ہے وہ بیٹھ کر پشاپ نہیں کرتے تھے اس لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیٹھ کر پشاپ کرنے کا طریقہ سکھایا تو جو عرب کے لوگ تھے وہ اس پر ہس دیتے کہ تم تو عورتوں کی طرح پشاپ کرتے ہو تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ عادت یہ نہیں تھی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدب سکھایا کہ آپ بیٹھ کر پشاپ کریں تو اس زمانے میں تو کڑے ہو کر پشاپ کرنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا لہذا کڑے ہو کر پشاپ کرنے میں اتنی ممانعت نہیں تھی آج کل کے زمانے میں چونکہ کڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ غیر مسلموں کا شعار ہے جو دیگر کفار ہیں ان کا یہ خاص طرز عمل ہے اور مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پشاپ کریں تو لہذا اس میں اس کی جو اہمیت ہے اور بڑھ جاتی ہے لہذا بیٹھ کر پشاپ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اور کڑے ہو کر پشاپ کرنا پھر مکروح تحریمی کے قبیل سے ہو سکتا ہے یہاں یہ بات بھی اللہ منعوی رحمت اللہ نے ذکر کی ہے کہ عام طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وہ دور پشاپ کرنے کے لئے جاتے تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب کیسے پشاپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تو یہ تھی کہ وہ دور جاتے تھے پشاپ کے لئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دینی معاملات میں اور انتظامی معاملات میں صحابہ اکرام کے امور مسلمانوں کے امور میں بہت زیادہ مشغول ہوتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی موقع پر ان کے لئے دور جانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی اور یا تیز پشاب آیا ہوتا تھا تو دور جانا مشکل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قریب جا کر ایسے جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاب کیا جو پہلے سے گندی جگہ تھی اور وہاں عمومی طور پر گند ڈالا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پشاب کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب اس لئے رکھا تھا کہ لوگوں سے ستر ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی بندہ پشاب کے لئے بیٹا ہوا ہے تو یہ ایک نقطہ اور بھی اس میں یہ معلوم ہو یہاں ایک اور بات جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا تھا کہ ابو وائل جو حضیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ تو درست ہے لیکن ابو وائل مہیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے جو نقل کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے لکھا ہے حدیث ابو وائل عن حضیفہ تعالی صحو تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کیا یہ درست ہو سکتی ہے کہ ابو وائل کی جو روایت ہے وہ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور مہیر بن شعبہ سے نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فی نفسی ہی درست ہے صرف اس سند کے بارے میں امام ترمی جی رحمت اللہ کا یہ کلام ہے کہ صرف یہ سند اس طرح درست نہیں ہے کہ ابو وائل مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرے بلکہ یہ رواعت کا وہاں میں رسل ابو وائل آگے نقل کرتے ہیں حزیفہ رضی اللہ عنہ سے لیکن بعض ذہرات اس میں تدبیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو وائل وہ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرے اور ابو وائل مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرے تو یہ دو نقطے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت فی نفسی درست ہے کیونکہ وہ تو صحیحین میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ابو وائل نقل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہاں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بوائد دونوں طریقے سے نقل کریں یعنی وہ عزیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرے ہو مغیر ابن شعبر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرے تو بارالآج کا جو ہمارا سبق تھا یہ بھی اختتام پذیر ہوا گزشت تین اسباق میں ہم نے اس موضوع پر بیس کی کہ کڑے ہو کر پشاب کرنے کی ممانعات جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور اس بارے میں تمام حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اور البتہ اس میں جو دیگر حدیث ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کوئی کہ اس بارے میں کڑے ہو کر پشاب کرنے کی جواز یا عدم جواز کے بارے میں جو حدیث کا زخیرہ ہے تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کشف و نقاب ہے جس میں انہوں نے تمام حدیث کی تخریش کی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں